اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے طیب حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں طیب الیکٹرک حیکس تو یوٹیوب چینل فرینڈز آج کی ویڈیو میں میں ڈسکس کرنے والا ہوں کہ واشنگ مشین جو ہوتی ہیں اکثر ان کے روٹر وغیرہ یا گیر وغیرہ کیوں خراب ہو جاتے ہیں مطلب یہ جو نیچے سے لکے جانا شروع ہو جاتی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے ان کی سیل وغیرہ کیوں خراب ہو جاتی ہیں تو اس پر ڈسکس کرنے والے ہیں تو فرینڈز آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو میں اچھی طرح سے گائیڈ کر سکوں تو فرینڈز آج کی ٹوپک پہ آتے ہیں تو فرینڈز جیسے کہ روٹر جو ہوتے ہیں روٹر میں سیل وغیرہ لگی ہوتی ہیں اور ان کی ویٹ ہوتا ہے مطلب واشنگ مشین کوئی بھی ہو وہ پانچ کلو سات کے کلو یا نو کلو مطلب ان کی اوپر کیجی وغیرہ لکھا ہوتا ہے ویڈ اس حساب سے اگر اس پر لوڈ ڈالا جائے تو پھر وہ انہی خراب ہوتی ہے اگر اس سے اوور لوڈ ڈالتے ہیں تو پھر ان کی سیل پر اور ان کی روٹر پر لوڈ پڑتا ہے جس کی وجہ سے ان کے اندر پلے آ جاتی ہے اور اس وجہ سے ان کا لیکج آنا شروع ہو جاتی ہے اور اس لیکج کا نقصان یہ ہے کہ اس وجہ سے واشنگ مشین کرنٹ مانا شروع کر جاتی ہے آپ جب وہ ٹپ میں ہارڈ ڈالتے ہیں تو پانی سے ارث آپ کو لگتا ہے کرنٹ لگتا ہے اور اگر زیادہ رہے تو بیٹ سے پانی ہو کر سیدھا موٹر میں جاتا ہے اور موٹر بھی چال جاتی ہیں اکثر تو اس سے بچنے کے لیے آپ چاہیے کہ آپ وہ واشنگ مشین کے ویٹ سے بڑھ کر اس پر وزن نہ ڈالیں جو ساں نارملی ہوتے ایسے کہتی ہیں کہ سبتیوں میں پانی جو صحیح ابلہ پانی ہوتا ہے وہ ٹریک واشنگ مشین میں ڈال دیتی ہیں اس سے بھی واشنگ مشین کے جو روٹر کی سیل ہوتی ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں جن سے پھر وہ لیکے جو ہونا شروع ہو جاتے ہیں پھر روٹر خراب ہو جاتے ہیں تو کوشش کیا جائے کہ سب سے پہلے آپ جب کبڑے دونے لگے ہیں تو پہلے ٹھنڈا پانی ڈالیں اس کے بعد آپ گرم پانی ڈالیں تو اس سے آپ کے جو واشنگ مشین خراب ہونے کے چانسز کام ہوتے ہیں اور دوسرا ویٹ کام ڈالیں اس پر تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں اتنے ہی مزید ایسی اچھ اچھی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے کائنڈلی ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنڈی کی نشان کو بھی دبا دے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ